سندرون شہر لاہور سے یہ رمضان کا پہلا پکار آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کو خوبصورت چیزیں دکھائیں ہی دکھائیں لاہور شہر کی خوبصورتی دکھائیں ہی دکھائیں کچھ بہت پیاری باتیں جو ہمارے دین کی ہیں جو شاید ہم نے سنی بھی ہیں لیکن ہم بھول گئے ہیں وہ دوبارہ آپ کی یادیں تازہ کریں اور آپ کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں نیکیاں سمیٹنے کے موقع جگہ جگہ موجود ہیں ہر جگہ آپ کو نیکیاں سمیٹنے کی مل جائیں گی بس ہم سمیٹنے کی جلدی کریں اور یہ ایک دھونڈے موقع کہ کہاں سے جنت مل جائے کہاں سے ہمیں ثواب مل جائے یہ موقع دھونڈے کی ضرورت ہے یہ خوبصورت لاہور شہر سے خوبصورت پکار آج کا آپ کے نام اللہ اکبر یہ مسجد وزیر خان ہے اور مسجد وزیر خان آپ نماز پڑھنے تو شاید بہت دفعہ آئے ہوں آپ دیکھنے کے لئے بہت دفعہ آئے ہوں لیکن آج مسجد وزیر خان کی کچھ ایسی جگہ دکھاؤں گا جو آپ نے مسلی نہیں دیکھیوں گی تو آج کے شو میں یہ کانوں کے لئے ٹریٹ ہے ہی ہے اس میں آپ کو کچھ پیاری پیاری باتیں رمضان سے ریلیٹڈ ہمارے دین سے ریلیٹڈ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اس خوبصورت ماسٹر پیس کے بارے بھی بتائیں گے اس کی کچھ ایسی جگہ کچھ ایسے فریمز دکھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو تو یہ آپ کی آنکھوں کے لئے بھی آج کا شو ایک ٹریٹ ہوگا وال سٹی اتھارٹی جنسی ہے وہ اس کو اس کی کنسٹرکشن اس کی رینوویشن اس کو دوبارہ سے پریزرو کر رہی ہے اس کو جس طرح یہ تھی اسی حالت میں لانے کی کوشش کر رہی ہے کارنال اشاری صاحب اس میں بہت زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں اور جو ہے یہ جم میں اس کو جم کہوں گا اندرون شہر کا یہ جم ہے سنہری مسجد کے بعد وزیر خان مسجد اور سنہری مسجد دونوں یہ مسجدیں ان مسجدوں میں سیکھ ہیں جو یونیک ہیں اپنی طرز کی واحد مسجد ہیں اس میں اتنا خوبصورت کام ہوا ہے بلکہ یہ جس جگہ میں آپ کو لے کے ہیں یہ باہر کا دروازہ ہے جو آپ جب سے ہن کی طرف آتے ہیں مسجد کے وہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ اس کا دروازہ ہے اس دروازے کے اندر بھی یہاں پر اتنی خوبصورتی ہے بلکہ میں اندرون شہر کا ہونے کے باوجود پہلی دفعہ اس کی چھت تک پہ آیا ہوں اور آپ کو اس کے منرٹ پہ بھی لے کے جائیں گے تو یہ اس کی خوبصورتی جنسی ہے وہ آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں میں یہ مسجد جنسی ہے یہ سولہ سو چونتیس سو سولہ سو پینٹیس کے درمیان میں بنائی گئی تھی اور اس کو شاہ جہان کے دور میں بنایا گیا تھا نواب وزیر خان ان کے گورنر تھے اور ان گورنر نے اس کو بنایا تھا اس کا انہوں نے دیزائن کیا تھا تو یہ اس کی خوبصورتی جنسی ہے اس کے دروازے دیکھیں انتہائی خوبصورت اب اس کا جو پینٹ ورک ہے وہ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ مسجد کتنی خوبصورت طریقے سے بنائی گئی انہوں نے پوائنٹ کیا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر جو کریک آ رہا ہے وہ بڑھ تو نہیں رہا کتنا بڑھ رہا کہ اس کے لیے انہوں نے میٹر لگایا ہوا ہے کیونکہ والسٹی آتھورٹی اس کو پرزرب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ارکیٹیکچر کا ایک ماسٹر پیس ہے یہاں پر مسجد کے اندر آ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے اور اس طرح کی خوبصورتی آپ کوئی نظر نہیں آتی مسجد کا یہ جو دروازہ ہے جو مین انٹرنس ہے یعنی کہ مسجد کے سہن باہر جو سہن ہے جو شہر میں لگتا ہے یا کمیونٹی سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا اس طور میں بھی میں نے اپنی ہوش میں یہاں جو باہر کی طرف کا سہن ہے بیرونی سہن جسے کہتے ہیں یہاں پر میلے لگتے بھی دیکھے ہیں یہاں پر بزار بھی لگتے دیکھے ہیں یہاں پر دکانے تھیں ہر چیز یہاں ہوتی تھی خرید و فروخت یہاں ہوتی تھی ایون ہم نے کئی شادیاں بھی یہاں پر اٹینڈ کیوئی ہیں اپنے بچپن کے اندر یہ مسجد وزیر خان کے جو باہر کا سہن ہے بیرونی سہن جس کو کہتے ہیں اندرونی سہن تو مسجد کا آہاتہ ہے لیکن یہ باہر کا آہاتہ ہے یعنی کہ بیرونی آہاتہ ہے مسجد کے چار باؤنڈری ہے اس کے باہر کا آہاتہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہاں سے اب اندازہ کریں کہ کسنا خوبصورت ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں پہ آگئے ہیں کیونکہ جس قدر خوبصورت اور یونیک آرکیٹیکچر ہے یہاں پہ وہ کم دیکھنے کو ملتا ہے کہیں بھی اور اس طرح پرزرو کیا گیا ہے اس طرح اس کو سنبھالا گیا ہے کیونکہ جب والسٹی آتھورٹی کے آنے سے پہلے تک یہ تمام ایریا جنسہ تھا یہ بند تھا لیکن والسٹی آتھورٹی جنسی ہے وہ اس کو پرزرو کر رہی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت آرکیٹیکچر آرکیٹیکچرل ہیرٹیج جنسہ ہے اس کو سنبھالا جا رہا ہے ماف کر دیجئے گا مجھے اگر میری زبان پہ سل جائیں کہ روزے کی حالت میں اکثر آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے اور میں یہ ریکارڈنگ جنسی ہے افتاری سے پہلے کر رہا ہوں ابھی میں آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز دکھاتا ہوں اس طرف بزار ہے دیلی گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ روائل ٹریلوے ہے روائل ٹریلوے کا بزار جنسہ ہے وہ اس طرف آتا ہے میں آپ کو بزار دکھاتا ہوں یہ بزار ہے اس کے اس طرح جو دینانات کا کنہ ہے دیوان دینانات کا کنہ ہے وہ وہ کنہ وہاں پر ہے اور یہ بزار ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بزار کی رونکیں سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ میرے شہر میرے ملک کی رونکیں سلامت رکھیں میری دعا آئیے یہاں سے دیکھیں شہر کے نظارے آپ کو یہاں سے پورا شہر نظر آ رہا ہے ملک سویل صاحب کا بیندر بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر بھی نظر آ رہا ہے خوبصورت طریقے سے اگر یہ اسی طرح منیز کیا جائے پورا کا پورا شہر ابھی صرف روائل پاتھوے کو منیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے وال سٹی اچھارٹی لیکن اگر پورا شہر منیز کیا جائے یقین کریں پوری دنیا میں اس سے خوبصورت جگہ نہیں ہے اور ہیسٹری کے لحاظ سے اور آرکیٹریکچر بیوٹی کے لحاظ سے اس زیادہ بہترین جگہ میں نے نہیں دیکھی ایک چھوٹا سا جو مارکٹ پلیس تھی یعنی کہ جہاں پر دکانیں تھی نیچے مسجد کے آگے جب فرنٹ اس کا ہے کوریڈور اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے کمرے سے بنائے گئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کمرے کیوں بنائے گئے ہیں لیکن یہ کمرے ہیں اور یہ کمرے کتنے خوبصورت ہیں یہ آپ ضرور دیکھئے گا ہے میرے ساتھ جس دور میں یہ مسجد بنی تھی اس دور میں لوہے کا استعمال نہیں ہوتا تھا لوہے کا استعمال نہیں ہوتا تھا تو اس کے باوجود یہ مسجد کا جو ڈوم ہے مسجد کے جو اس طرح کوریڈورز میں جو پاتھویز میں جو ڈومز بنائے گئے ہیں وہ کس طرح کھڑے ہیں یہ بڑی ایک تخلیقی کاوش ہے جو بنائے گئے ہیں یہ مسجد کا جو ایریا ہے یہ نیچے مارکٹ تھی مارکٹ کے باہر جن سے ہے بیرونی سہن تھا اس کے باہر دکانے بھی تھی مسجد کا سہن اندر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے لیکن مسجد کا جو دروازہ ہے اس کے اندر دکھا رہا ہوں اور خوبصورتی چیک کریں صرف اس کی آپ کہ آپ پریشان ہو جائیں گے یار یہ لاؤ شہر کے اندر ایک جم ہے آپ کے پاس لیکن بے قدرے تو ہم شروع سے ہیں ہم نے انسانوں کی قدر نہیں کی ہم عمارتوں کی قدر کیا کریں گے اور مسجد کی قدر کیا کریں گے یہ مسجد جو اسی ہے اس کی یونیکنس یہ ہے کہ یہ چھوٹی اینٹ سے بنائی گئی ہے پوری مسجد جتنی آپ دیکھ رہے ہیں ساری چھوٹی اینٹ سے بنائی گئی ہے یہ چھوٹی اینٹ ہے ساری قریب آئیں یہ ساری چھوٹی اینٹ ہے اور چھوٹی اینٹ کے ساتھ یہ کنگر لائن کا جو مٹیریل ہے وہ استعمال کیا گیا اس کو جوڑنے کے لیے یہ چھوٹی اینٹ کے اوپر پوری مسجد بنائی گئی ہے اتنی بڑی مسجد اور ایک سو سات فٹ اونچا منار بنایا گیا ہے چھوٹی اینٹ کے اوپر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں مل کے بہت بڑے بڑے سٹرکچر بنا سکتی ہیں خود کو کم ترمت سمجھا کریں چھوٹی چیزیں مل کے بہت بڑی بڑی چیزیں بناتی ہیں بس جڑ کے رہنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے ہر چھوٹی اینٹ جنسی ہے وہ جب دو ہو جائیں تو وہ بڑی اینٹ بن جاتی ہیں تو کوشش کریں مل جل کے رہیں مل جل کے آگے بڑھیں اور مل جل کے ملک کی ترقی کا حصہ بنیں لیدہ لیدہ اگر آپ کوشش کریں یا لیدہ لیدہ بننے کی کوشش کریں اپنے کسی بھائی کے گردن پہ گلے پہ سر پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں تو یقین مانیں یہاں پر بھی نقصان ہے آپ کا اور اوپر بھی نقصان ہے مسجد کی خوبصورتی ہے آپ کو دکھائی ایک سو سات فٹ بلند یہ منار مسجد کے چار آپ کے سامنے ہیں جو اس کو بنایا بھی جا رہا ہے رینویٹ کیا جا رہا ہے ایک سینٹر کا ڈوم فائیو ڈوم مسجد سے کہتے ہیں یہ یونیک سٹائل تھا مغل آرکیٹیکش آن کے دور میں اس طرح پانچ ڈوم بنائی جاتے تھے اور چار منار ہیں اس کے اس کا ایک سہن ہے جس کے اندر اس کا وضو کے لیے ایک ہوز بنایا گیا ہے یہ تمام خوبصورتی جنسی آپ کی آنکھوں کے لیے ہے آئیں اس کو انجوائے کریں اور کوشش کریں جب بھی کوئی چیز ملک کی ملکی جگہ سہر و سیاحت کے لیے جائیں جہاں پر آپ جائیں انجوائے کرنے کے لیے جائیں اس کا خیال رکھیں تاکہ وہ آگے آنے والی نسلیں بھی دیکھ سکیں اس کا اس طرح خیال رکھیں وہاں گندگی مت پھیلائیں وہاں دیواروں پر مت لکھیں اس کو گندہ مت کریں اس کو خراب کرنے کی کوشش مت کریں یہ کوشش کریں کہ وہ بہتر رہے آپ کی آنے والی نسلوں کے دیکھنے تک کے لیے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں